نواز شریف ایک بار پھر شہانہ پروچوکو لاعصف کرمانی سمیت نون لیگ کے رہنماؤ اور کارکنوں کی بڑی تعداد بھی جمع کارکنوں کی نواز شریف کی گاری کے سامنے نعرے بازی اعتصاب عدالت کے باہر سیکیورٹی کے سخت انتظامات غیر متعلق افراد کو عدالت میں جانے کی اجازت نہیں نواز شریف کی ریفرنسی جگجا کرنے کی درخواست اسلام آباد ہائی کورٹ آج گیارہ بجے فیصلہ سنائے گی اسحاق ڈار کے خلاف اساس آجات ریفرنس کی سماد بھی آج ہوگی مرزن کو اشتہاری قرار دینے اور پچاس لاکھ کے مچل کے زب کرنے کا فیصلہ متوقع مسلم لگ نون کی سینٹر ایگزیکیٹیف کمیٹی کا اجلاس آج پنجاب ہاؤز میں ہو رہا ہے نواز شریف سربراہی کریں گے مریم نواز اور حمزہ شہباز بھی اجلاس میں شرکت کریں گے کیا باغی آج نواز لیگ کو پیارے ہو جائیں گے جاوید حاشمی کی آج نواز شریف سے ملاقات ہوگی لیگی ارکان کے تحفظات برقرار امریکی وزیر دفاع آج پاکستان پہنچیں گے وزیر آزم شاہد خاکانہ باسی آرمی چیف جنرل کمر جاوید باجبار سے ملاقاتیں ہوں گی جیمز میریز کہتے ہیں پاکستان سے دہشت گردوں کی پناہ گاہیں ختم کرنے کا مطالبہ کریں گے کراچی میں سی ویو پر رئیس زادے کے بیچے کے ہاتھوں نوجوان کی ہلاکت کی تحقیقات جاری مرکزی ملزم خاور اور ہیوی بائٹ چلانے والے رمی سمیت نو ملزم گرفتار ایک اور اینی دوست کا بیان ریکارڈ پپلز پارٹی کل اسلامباد کے پریڈ گراؤنڈ میں پاور شو کرے گی پارٹی کے یوم تاسیس پر جلسے کی تیاریہ مکمل کارکنوں کا جشن رات کو آتش بازی کا پروگرام ایم کیو ایم میں پھوچ کیا کامران فیسوری نے پارٹی چھوڑ دی کہتے ہیں اختلافات کے باعث گھر بیج گیا ہوں علی رضا عبدی بھی پارٹی چھوڑنے کے فیصلے پر قائم حقومت کا پنجاب کے بیستر علاقوں میں لوڈ شیڈنگ مکمل ختم کرنے کا اعلان باقی تین سوہوں میں آنیاں جانیاں لگی رہیں گی لاہور کے علاقے مزنگ میں ٹرک کی موٹر سائیکل کو تک کر محفل اینات سے واپس جاتے ہوئے دو بھائی جا مہاک شہریوں کا احتجاج پاک فوت کے سکھ آفیسر میجر ہرچن سنگھ دلہا بن گئے میجر ہرچن سنگھ کی گردوارہ پنجاب صاحب میں شادی آرمی چیف جنرل کمر جاوید باجوا کی طرف سے نیخ خواہشات کا اظہار امریکی ریاست ٹیکسس میں ذہنی معذور چھ سالہ مسلمان بچے نے کلاس میں لفظ اللہ بولا توستانی نے اسے دہشتگرد قرار دیتے ہوئے پولس بلالی سلمان کے خاندان سے تحقیقات شروع سردی کی لہر پر قرار رواہ ہفتے پھر بازل برسیں گے پہاڑوں پر برفباری کا امکان اور ویسٹ انڈیز کو پھر ایک اننگز اور ستاسٹ رن سے شکست نیوزیلینڈ نے ویلنگٹن ٹیسٹ بھی جیت لیا سیریز میں ایک سفر کی برطری فاس بولر نیل ویگنر نو وکٹے حاصل کرنے پر مین آف دی میچ کرا پائے 24 نیوز باخبر چوبس کھنٹے